تیلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو تیس جنوری تک دوبارہ کھول دیا جائے گا اگر ریاست بھر میں کرونا وائرس کے معاملوں میں زبردست اضافہ نہ ہو تو بھتیشت سال کے برقس اس سال نہ تو امتحانات منسوخ کیے جائیں گے اور نہ ہی طلبہ کو ترقی دی جائے گی وزیر نے کہا کوویٹ کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ریاستی حکومت نے آٹھ سے سولہ جنوری تک اسکولوں میں سنگران تریقی تاتیلات کا اعلان کیا تھا بعد میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ حکومت تاتیلات کو مزید بڑھا دے گی اور ایک سترہ جنوری سے آن لائن کلاسز شروع کرے گی ریاستی حکومت نے تاتیلات بڑھا دی ہیں لیکن اس نے آن لائن کلاسز کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے تعلیم اداروں میں تاتیلات میں توسی پر حکومت کو بعض حلقوں کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسکولوں کو کھولنے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر وزیر سبیتہ اندرہ ریڈی نے کہا کہ آلہ حکام سے ریپورٹ طلب کلی گئی ہے تاتیلات میں مزید توسی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کرونا کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو بس صورت دیگر تعلیم ادارہ 31 جنوری سے کھول دیے جائیں گے سبیتہ اندرہ ریڈی نے بتایا یہ پوچھے جانبر کہ کیا پچھلے سال کی طرح اس سال بھی امتحانات منسوخ کیے جائیں گے وزیر نے واضح طور پر کہا کہ اس سال امتحانات منسوخ نہیں کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ طالب علموں کو سخت متعلق کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ گزشتہ سال کے برعکس اس بار انہیں ترقی نہیں دی جائے گی